اس لیکسر میں ہم بسکت کریں گے ایک ایزامپل جو ری ہیٹنگ پہ ہے اب ہمارے پاس یہ جوان ہے کہ کمپریٹر ہمارے پاس ہائی پرچر ٹربائن سے پہلے کی 1480 ڈگری ہے اور پرشر 8 میگا پاسکل ہے اس کے بعد جب یہ ایکسپین ہو جاتی ہے تو میکس ٹیٹ میں آکے اسی کی پرشر 0.7 میگا پاسکل ہو جاتی ہے ٹی ٹی ہمارے پاس 440 ہے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹو اور ٹی ٹی اس کے درمیان دوائلر ہے تو ایڈیل انٹین سیکل کے متاجر ٹی ٹو اور ٹی ٹی پر پرشر برابر ہوگا ٹی ٹی پر ہمارے پاس پرشر برابر ہے 0.7 میگا پاسکل ہے ٹی 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 جس کے درمیان ہمارے پاس تربائن ہے تو ظاہری بات ہے ورکنگ ڈیوائس میں ہمارے پاس انٹرافی کانسٹنٹ ہوتی ہے اسی طرح کنڈین سر کے بار ہمارے پاسکل ہوتا ہے 0.008 میگا پاسکل اور یہاں یہ ہیں سیریٹڈ لیکوڈ جو نیٹ آوٹ پوٹ ہے اس سائیکل کا وہ برابر ہوتا ہے 100 میگا وارڈ کے اب ہمارے پاس سی ایلڈ ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں سی ایلڈ ڈائیگرام میں ہمارے پاس سیٹ نمبر ون وہ ہوتا ہے سوپر ہیٹڈ ویپر سوپر ہیٹڈ ویپر کیا ہوتا ہے وہ ٹربائن سے پاس ہو کے نیک سٹیٹ سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوبارہ ری ہیٹڈ ہوتے ہیں سو سٹیٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں تو یہ دوبارہ سوپر ہیٹڈ ہے اور سٹیٹ نمبر 3 کے بعد یہ لو پرسنس ٹربائن سے پاس ہو کے سٹیٹ نمبر 4 یعنی نیک سٹیٹ دوبارہ واپس آتی ہے اس کے بعد یہی کنڈینسر کے بعد یہ بن جاتا ہے سیجوریٹڈ لیکوڈ اور پھر اس کے بعد کمپریٹ لیکوڈ اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے کیا پائنٹ کریں ترمل ایفیشنسی مارک تو ریٹ ہی ٹرانس پر اور اسی طرح ہم نے اس سائیکل کو ڈسکس کرنا ہے اور کمپیر کرنا ہے ایجامپل ایڈ فائن ون کے ساتھ سو اس پرابلم کو ہم جس طرح سال کریں گے پہلے ہم انتالکی فائنٹ کریں گے اس کے بعد ہیڈ این ہیڈ آؤٹ لیکن آپ نے اس بات چاہ خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیڈ این ورک آف تربائن یہ دو سٹیجز میں ہوتے ہیں ایفیشنسی اسی طرح ایفیشنسی اسی طرح آپ بے پر کریٹ ہوئے اور کلوٹ اب سٹیٹ نمبر ون ہمارے پاس ایڈ میگا پاسکل ہے یا ایٹی بار ہے اور کمپریٹر فور ایٹی ہے یہ ہمارے پاسکل یہ ہے تو اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ آیا ایٹی بار پہ ہمارے پاس یہ فور ایٹی کمپریٹر پہ یہ کمپریٹ لیکوڈ ہے یا سیچریٹڈ لیکوڈ ہے یا سوپر ہیڈ ہے تو یہاں آپ آجائے ایٹی بار پہ ظاہری بات ہے کہ یہاں تی سیچریٹڈ بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے کہ ایٹی بار پہ ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ ہے 295.06 تو ظاہری بات ایٹی زیادہ ہے 295.06 سے تو اسی پہ ہمارے پاس سوپر ہیٹیڈ ویپر ہوگا سوپر ہیٹیڈ ویپر کیلئے یوکھ ہوتا ہے اور اس ایٹی بار پہ ہم دیکھتے ہیں کھوڑ ایٹی پہ کتنا ہمارے پاس انتالکی ہے اور کتنا انتالکی ہے تو اس کو نوڈ کر کے ہم سٹیٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں سٹیٹ نمبر 2 ہمارے پاس نیکس سٹیٹ ہے اور ہمارے پاس سٹیٹر ہے سیون بار تو یہاں ہمارے پاس پرپٹی فائنڈ کرنے کیلئے سٹیم کی ایکوالیٹی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے کہ سٹیٹ نمبر 1 اور 2 یہ آئیڈیل سائیکل ہے اور اسی کی انٹرافی سٹیٹ نمبر 1 کی برابر ہے سٹیٹ نمبر 2 کی اب ہم سٹیبل ایٹری کو یوز کرتے ہیں سیون بار پہ ہم نوڈ کرتے ہیں انٹرافی آف لیکوڈ سٹیٹ اور انٹرافی آف سکیریٹڈ ویپر تو اس پرمولہ کو یوز کر کے ہمارے پاس اس ون کی بیلو برابر ہے اس پرمول کی تو یہاں ہم اس پرمول کی بیلو پڑ کرتے ہیں اور اس ایٹ اور اس بیلو وغیرہ ہم ادھر سے پڑ کر کے اسی کیشن کو ری آرینج کر کے تو ہمارے پاس یہ آگئی سٹیم قوالیٹی اب یہ دیکھ لیں کہ اس سٹیٹ 2 میں ہمارے پاس سٹیم کی قوالیٹی ہے 0.9895 یعنی تقریباً سارا کا سارا ویپر ہے تو یہی مقصہ سٹیم جنریٹر کا یہ سٹیم جنریٹر ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ سٹیم کی قوالیٹی سربائن کے بعد 0.9 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے پاس 0.9895 بن گئی اور یہ 0.9 سے زیادہ ہے اب یہاں ہم انتالفی کی ویلو فائن کرتے ہیں تو انتالفی ظاہری بات ہے کہ ہم اس پرمول میں اس کی جگہ اس پڑ کرتے ہیں اور سٹیم کی قوالیٹی یہ پڑ کر کے ہمارے پاس آگے انتالفی کی ویلو 2741 یہ دیکھ لیں یہ سٹیم کی قوالیٹی تقریباً اسی کی قریب ہے 2763 بات ہی ہے کہ یہ تقریباً سارا کا سارا ویپر ہے یہ سٹیم کی قوالیٹی کا یہ مطلب ہے کہ یہ ویپر کے بہت قریب ہے 0.9895 تو یہی وجہ ہے کہ اسی کی قوالیٹی تو اسی کی انتالفی بلکل یہ سٹیٹ کے انتالفی یہ قریب ہے اب سٹیٹ نمبر تری ہمارے پاس 0.7 میگا پاس کے لیے 7 بار ہے اور تمپریجر ہمارے پاس پورک ہوتی ہے تو ہم یہ دوبارہ بھی چک کر سکتے ہیں سیور ایپور میں جا کے 7 بار پہ ہمارے پاس جو بوائلین تمپریجر ہے وہ ونکسی پور ہے اور ہمارے پاس یہاں جیون ٹمپریجر ہے پورک ہوتی تو ظاہر یہ بات ہے کہ پورک ہوتی کے یہ سوپر ہیٹڈ ویپر ہوگا اب اس 7 بار پہ ہم پورک ہوتی ٹمپریجر پہ نوٹ پسے ہیں کہ انتالفی کی بلو کیا ہے اور انٹرافی کی بلو کیا ہے ہمارے پاس انتالفی کی بلو یہ ہے اور انٹرافی کی یہ ہے تو اس 7 بلو کیا ہے انتالفی انترافی ہم آگے یوز کر کے اس 7 کی کوالٹی اس 8 نوٹ پور میں ہم پرائن کرتے ہیں اب اس 8 نوٹ پور میں ہمارے پاس پرشر گیون ہے 0.8 بار ہے لیکن اس 8 کی کوالٹی ہمیں پتا نہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس 8 3 اور 4 یہ ایجنٹرافی پرائن ہے تو سٹیٹ نمبر 3 کی انتالفی 4 کے برابر ہے اسی طرح ہم ٹیبل ایتری یوز کر کے اس 0.08 بار پہ ہم نوٹ کرتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ لیکوڈ اور سٹیٹ لیکوڈ کی انترافی اس پرمولہ میں ہم پھر کر کے اور اس کو ری آرینج کر کے ہمارے پاس سٹیٹ کی کوالٹی 0.9 3 8 2 آئی دوبارہ یہاں ہمارے پاس سٹیٹ کی کوالٹی 0.9 اس کے برابر یا اس سے زیادے تو جائری بات یہاں زیادہ ہے اس سٹیٹ کی کوالٹی کو یوز کر کے ہم انترافی کی ویڈیو فائنڈ کریں گے اب اس سرمولہ میں اس کی ویڈیو آپ اچ لگا رہے تاکہ ہم انترافی کی ویڈیو فائنڈ کریں اور اس ہمارے پاس نون ہے جہاں ہم یہ اچھ پوٹ کرتے ہمارے پاس انترافی کی ویڈیو آئی آئی اب سٹیٹ نمبر پائیو یہ سیسی ریٹی لیکوڈ ہے ہم سٹیبل اے سٹی کو یوز کرتے ہیں اور اسی سٹیشر پہ ہم نوڈ کرتے ہیں انترافی کی ویڈیو کیا ہے ساپ ساپ ہم سپیسی پیلیو بھی نوڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں مدد دے گا کہ انتالفی آپ سٹی انتالفی پائنٹ کریں اب یہاں سازن سے ملٹیپلائی کیا ہے یہ اصل میں سکیل ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ریوز کر سکے لیکن یہ اصل میں برابر ہے 0.001 0084 تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ریوز کر سکے اب سٹیٹ نمبر سک سپریس لیکوڈ سٹیٹ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ پانپ ورگ برابر ہے سٹیٹ مائنس سٹیٹ یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں V5 V6 مائنس V5 اس سٹیٹ 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 بن جائے سٹیٹ 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 V5 کی ویل ہمیں نون ہے سٹیٹ پٹ کر ہمارے پاس آگئی سٹیٹ کی ویل اب ہمارے پاس ساری انتال کی نون ہوگئی ہمیں پتا ہے کہ سیکل کا نیٹ آوٹپوٹ درابر ہے ہنگڑ میں جوا کے اور سیکل کا نیٹ آوٹپوٹ درابر ہوتا ہے ٹوٹل ماں ہم مائنس ٹربائن ورک مائنس فرک تو ٹربائن ورک دو ہے ہمارے پاس وہ برابر ایس ون منس ایس 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 سیکل کو ہم انتال ہو سیکل اور اس فامولا کو ری آرینج کر کے آگیا اب ہمارے پاس سیکل کا ورک ہے ہنڈر میگا ورک تو میگا ورک سیکل سیکل برابر ہے اور بات جو انتال بھی جو یہ کلو میں ہے کلو برابر ہے ٹین سکار ٹین تو اس فرمول ہمیں سکھ کر کے ہمارے پاس ویڈیو آگئی 65.64 کلو گرام پر سیکل اب اس ٹوٹل ماک کو ہم ملٹیپلائی کریں گے سربائن ورک سے پر یونٹ ماک سے ہمارے پاس آئی ٹوٹل ماک ٹوٹل ورک آؤٹ پوٹ ہمارے پاس ملٹیپلائی ٹوٹل ورک آؤٹ پوٹ ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس آگئی پوٹ اس طرح ہمارے پاس نیٹ ورک آئی گی جب ہم اس ورک سے مائنس کرتے ہیں یہ ورک تو ہمارے پاس نیٹ ورک آئی جا یہ ٹوٹل نیٹ ورک ٹوٹل کا مطلب ہے کہ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اسی طرح ٹوٹل ورک برابر ہے کہ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ورک انسالفی کے ساتھ تو ہمارے پاس ٹوٹل کیون آئے گا اسی طرح ٹوٹل کیون ہمارے پاس آئے گا جب ہم ٹوٹل ماس ملٹیپلائی کرتے ہیں انسالفی آپ پندل کرتے ہیں اب ایڈیشن کی طرف آتے ہیں ایڈیشن کی یہ ہمارے پاس دو تربائن ہیں اور اسی کا سر یونٹ ماس ورک اس کے برابر ہے پم پر ہمارے برابر ورک کی اور پر ہمارے پاس نیٹ ورک آیا ہم لگیں جو ان کا پر ور آ ه ہ لگ g اور اس طرح ہی ویلو پوٹ کر کے ہمارے پاس افیسنسی آگئی 345.3% بے کورک ریس ہو کیونکہ ہمارے پاس کم سرکٹی ویڈا بائی کورکل تربائن ورک کے برابر ہیں تو یہاں ہمارے پاس ایک کم ہے اور دو تربائن ہیں تو اس کی ویلو پوٹ کر کے ہمارے پاس آگئی بے کورک ریس ہو 0.52% اب آتے ہیں اس کو ایک کمٹر کرتے ہیں ایجامپل 8.1 یہ آئیڈیال پیس ہے جبکہ ایجامپل 8.3 ری ہیٹنگ ہے تو دونوں کی کیس میں ہمارے پاس سائیکل آوٹ پوٹ ہے 100 مگاوٹ سے یہ ٹکس ہے یا ہمارے پاس اسی پاور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بوائلر کا ہیٹ انٹی ہے یہ 269.7 مگاوٹ جبکہ ری ہیٹنگ کے کیس میں یہ پیدا ہو گیا کہ بوائلر کا ہیٹ انٹ کم ہو گیا 247.98 اسی طرح جو ہمارا ہیٹ لاز ہے کنڈنسر سے وہ 169.7 مگاوٹ تھا آئیڈیال کے کیس میں جبکہ ری ہیٹنگ کے کیس میں یہ کم ہو گیا 147.99 مگاوٹ اسی طرح پم کا سوٹل انپوٹ تھا ہمارے پاس 0.938 اور یہ کم ہو کے 0.524 بن گیا ایفیشنسی آپ 367 پرسن سے بڑھ گئی 453 پرسن اور بیک ورک ریشو 0.812 پرسن سے کم ہو کہ 0.2 پرسن بن گئی اب اسی طرح اسی سپیسیفک آؤٹ پوٹ کے لیے ہمیں آئیڈیال کے کیس میں 104.7 کلو گرام پر سکنڈ ماس لوریٹ چاہیے جبکہ ری ہیٹنگ کے کیس میں یہ کافی کم ہو جیا ہے اور یہ بن گیا 65.64 کلو گرام پر سکنڈ تو اب ہمارے پاس ری ہیٹن کے یہ فائدے ہو گئے ایفیشنسی بڑھ گئی بیک ورک ریشو کم ہو گیا ماس لوریٹ کم ہو گیا توٹل انپوٹ آف کم کم ہو گیا ہیٹ لاس کندنسر سے کم ہو گیا بوائر کیو ان وہ بھی ہم کم دیں گے موسیقی موسیقی